اگر اچھائی چاہتی ہے معاشرے میں اپنا مقام و مرتبہ چاہتی ہے تو وہ عفت و پاک دامانی کی زندگی کو اختیار کرے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عفت و پاک دامانی اختیار کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغوی معرضون والذین هم لزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو خضو برتے ہیں بیکار باتوں سے بےہودہ باتوں سے لغو کاموں سے باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اعراض کرتے ہیں ذکاة ادا کرتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون اور جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ناموز کی حفاظت کرتے ہیں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں پاک دامانی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے نہ صرف ایسے لوگ کامیاب ہوں گے بلکہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا اولائکہم الوارثون حقیقت میں یہی وارث ہیں الذین یریسون الفردوسہم فیہا خالدون پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنے والوں کو عفت و پاک دامانی اختیار کرنے والوں کو شرمگاہوں کی اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والوں کو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ فردوس کے باغات میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے